مناقب اہلِ بید ایک کتاب ہے آگر سید فقیہ کرمانی کی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزد میں دو بھائی راہ کرتے ہیں ایران کا ایک شہر ہے یزد ہمارے کچھ مراجع بھی گزریں جنہاں کا نام تھا یزدی وہ اسی شہر سے تھے یزد میں وہ دو بھائی راہ کرتے تھے ایک بہت دینڈار اور ایک فاسق تھا وہاں ایک کافلہ بنا کے مولا رضا کی زیارت پر جاتے مشت تو کافلہ اس زمانے میں اوٹ اور گھوڑے اور اس پر سفر ہوتا تھا کافلہ تیار ہو گیا تو جو فاسق بھائی تھا اس نے آگے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو کہا جی نہیں وہ نے کہا نہیں ہم آپ کو ساتھ نہیں لے سکتے اس لیے کہ تم زائروں کو اور عزداروں کو نسٹرپ کرو گے اس نے کہا نہیں بہت اصرار کیا بہت اصرار کیا تو اس کے بہت دینے منع کرتے رہے آخر میں اس نے کہا تم مجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے میں خود سے آ جاؤں گا وہ خود سے زبردستی قافلے میں جوئن ہو گیا وہ اپنی سواری پر چل رہا تھا اور حسب عادت اس نے یہ کیا اگرچہ کہ جب چلا تھا تو بہت وعدے وعید کر کے چلا تھا کہ میں مولا کا ظاہر بن کے سفر کروں گا میں کسی ظاہر کو عذیت نہیں دوں گا لیکن راستے میں اس نے پرانی عادت کیونی عادت پر پورا قافلہ اس سے پریشان ہو گیا نہ تک کہ اس لوگوں نے بددعائیں بھی دی اسے اور پھر ہوا یہ کہ راستے ہی میں اس کی طبیت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا اور اس دیندار بھائی نے غسل و کفن دیا مشہد کے قریب پہنچ چکے تھے اس نے سوچا کہ غسل و کفن نماز جنادہ تو ہو گئی ہے لیکن میں دفن اسے مشہد میں کر دوں گا مشہد میں لے کے داخل ہوئے دفن کر دیا مشہد میں کچھ دنوں بعد خواب میں دیکھا بھائی کو ایکسپیکٹیڈ یہ تھا کہ بھائی کوئی جہنم میں ہوگا کہیں عذاب میں ہوگا کہیں آنکھ کے درمیان ہوگا دیکھا نہیں جناب بہترین جنت میں دیکھیں مس انٹرپیٹ نہیں کیجئے گا مجھے بعض باتوں میں اس لیے کہ بساوقات لوگ آدھا واقعہ لیتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں یعنی نماز کی اہمیت روزے کی اہمیت حج کی اہمیت خمز کی اہمیت یہ سب اپنے مقام پر یہ وہ ہیں کہ جو اسلام کے ستون ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان سب چیزوں کو جن شرط کی بنیاد پر قبول ہونا ہے وہ شرط کیا ہے اس کے جانے میں نشان دیکھ کر رہا ہوں ورنہ یہ سب چیزیں اہمیت آٹھوے امام کی حدیث ہے کہ دیکھو ہماری محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو نہ چھوڑنا اور عمل پر بھروسہ کرتے ہوئے ہماری محبت کو نہ چھوڑنا اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے باقیر قبول نہیں ہونے والے اب اس نے دیکھا جنت میں وجہ کیا تھی ان مجلسوں میں کس سے واسطہ دینا ہے غور فرمائیے ذرا اس نے کہا بھئی تم تو شاید عذاب میں ہونے چاہیے یہ کیوں تم جنت میں ہو کا بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جیسے ہی میرا انتقال ہوا شدید آگ نے مجھے گھیر لیا تھا آگ میں چل رہا تھا پوری طرح کہ تم نے مجھے غسل دینے کا ارادہ کیا میں نے سوچا شاید تم پانی ڈالوگے تو آگ بچ جائے گی نہیں وہ پانی آگ میں بدل گیا آگ مزید بھڑک اٹھے میں فریاد کر رہا تھا پکار رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ تم میں سے کوئی سننے والا نہیں تھا تم نے پھر میرے لئے کفن تیار کیا وہ کفن آگ میں بدل گیا وہ آگ بڑھتی جا رہی تھی میں چل رہا تھا آگ میں چونکہ عمل نہیں کیا تھا سارے عذاب ہیں یہ کہ میں چل رہا تھا تم نے تابوت تیار کیا وہ تعبود آگ میں بدل گیا میں شدید عذاب میں گریفتار تھا یہاں تک کہ تم مشہد پہنچے اور تم نے یہ ارادہ کیا کہ دفن کرنے سے پہلے مولا رضا کی ذریع کا ایک تواف کروا لیتے ہیں اللہ اکبر تم نے تواف کروانا شروع کیا مجھے میں دیکھا ذریع کے درمیان مولا رضا بنفس نفی تشریف فرمائے اور میں نے دیکھا ایک بزرگ ہسی ہیں حضرت خضر علیہ السلام جو مولا رضا کی زیارت پر آئے ہوئے ہیں ان بزرگ نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارا عذاب دور ہوا ہے جیسے تم مشہد میں پہنچے اور ذریع کے صدقے میں عذاب دور ہو چکا تھا کہ یہ جو عذاب دور ہوا ہے یہ وقتی ہے خالی اس لئے کہ جیسے ہی تم باہر نکلو گے یہ عذاب پھر شروع ہو جائے گا تو میں نے اس بزرگ سے کہا کہ میں کیا کروں پھر کہا مولا رضا سے کہو تمہاری شفاعت کرے مولا رضا سے فریاد کروں کہ میں نے مولا رضا کو دیکھا میں نے کہا اے مولا رضا میری شفاعت کیجئے گا مولا نے سر نہ اٹھایا جواب نہیں دیا خدا نہ کرے کبھی وہ منزل آئے ایک چکر پورا ہو گیا اس بزرگ نے کہا تو مولا رضا کو پکارتے کیوں نہیں میں نے کہا میں پکارتا ہوں مولا جواب نہیں دیتے کب پھر پکار کے دیکھوں میں نے پھر پکارا مولا رضا میری مدد کی دی مولا نے جواب نہیں دیا تیسا چکر ہوا اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو میں نے اس نے کہا کہ میں مولا کو پکارتا ہوں مولا جواب نہیں دیتے بزرگ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو ایک طریقہ ہے یہ جو مولا رضا ہے نا انہیں اپنی ماں فاطمہ زہرہ سے بہت عقیدت ہے تو مولا کو ان کی ماں فاطمہ زہرہ گواستہ دو میں نے جیسی مولا سے کہا اے مولا رضا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرہ گواستہ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا نے اپنی نگاہیں بلند کی پھر میں نے دیکھا مولا کی آنکھیں سرخ تھی اور آنکھوں سے آس ہو جاری تھی مجھے دیکھ کر کہتے ہیں اے شخص تو شفاعت کے قابل نہیں تھا لیکن میں کیا کروں تجھے مجھے میری ماں کا واسطہ دے دی مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا کہا اے خدا تجھے میری ماں فاطمہ زہرہ کا واسطہ اس کی شفاعت کر دیں